ہیلو پرنٹس ویلکم ٹو آر چینل پرنٹس اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ری انشورنس کے بارے میں کہ ری انشورنس کیا ہوتا ہے پرنٹس یہ کوشن جو ہے اگزام میں بہت بار آتا ہے اور اس میں بہت ساری کنفیوزن رہتی ہے بچوں کو تو اس ویڈیو میں ہم بہت ہی ایزی لینگویج میں سمجھیں گے کہ ری انشورنس کیا ہوتا ہے تو پرنٹس اس سے پہلے اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تب ہمارے چینل میں آپ کو ایسی نولیجیبل ویڈیوز ملتی رہے تو آئیے شروع کرتے ہیں یعنی ری انشورنس کیا ہے ری انشورنس اس بیما اس انشورنس کو کہا جاتا ہے جس کے انترگت ایک بیما کمپنی یعنی ایک انشورنس کمپنی کسی دوسری انشورنس کمپنی کو اپنے جوکھم جو اس کا رسک ہوتا اس کو ٹرانسپر کرنے کے ادیشیے سے بیما کرواتی ہے جب کوئی ایک انشورنس کمپنی کسی دوسری انشورنس کمپنی کو اپنا رسک ٹرانسپر کرنے کے ادیشیے سے بیما کرواتی ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے اسے reinsurance کہا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے یہ جو insurance contract ہوتا ہے یہ دو کمپنیوں کے بیچ میں ہوتا ہے جب کسی انشورنس کمپنی کو یہ لگتا ہے یا جب کوئی انشورنس کمپنی یہ سمجھتی ہے کہ اس کا جوکھم اوشکتہ سے زیادہ اوشکتہ سے ادھک بڑھ گیا ہے تو وہ ہے وہ کمپنی کیا کرتی ہے اپنی جو رسک ہوتی ہے وہ دوسری کمپنی کو شیئر کرتی ہے یعنی دوسری کمپنی پر ٹرانسپر کرتی ہے تو اس پروسس کو کیا کہا جاتا ہے reinsurance reinsurance میں جو policy holder ہے اس کے contract پر کوئی بھی اثر نہیں پڑتا ہے there will be no change in the condition of the policy holder in reinsurance he is only related to the companies whose insurance letter with him یعنی جو مول policy holder ہوتا ہے اس کے contract پر کوئی بھی اثر نہیں پڑتا ہے reinsurance میں اس کا سمبن تو کیول اسی کمپنی سے رہتا ہے جس میں اس کا بیما پتر یعنی بیما letter ہوگی policy policy ہوگی اس کے پاس اسی کمپنی کے ساتھ رہے لیکن جو مول policy holder ہوتا ہے اس پہ کوئی بھی اثر نہیں پڑتا ہے اس میں یعنی reinsurance کیا ہے reinsurance 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 کا ابھی پرائی یہ ہے یعنی وہ بیما ہے جس کے انترگت ایک بیما کمپنی کسی دوسری بیما کمپنی سے اپنا جوکھن سمجھ رہے نا اپنا جوکھن ہنستانترن کرنے کے ادیش سے بیما کراتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے reinsurance آئیے اب example کے تروں سمجھتے ہیں کہ reinsurance کیا ہوتا ہے suppose کرو کہ ایک ویکٹی اپنے مکان کا 6 لاکھ کا بیما نیو انڈین انشورنس کمپنی سے کرواتا ہے کمپنی اس رسک کو ادھک سمجھتی ہے اور ارثات اپنی کمپنی سمجھتی ہے کہ یادی مکان نشٹ ہو گیا تو اس کی بھرپائی نہیں کر پائے گی اور وہ اس میں سے 3 لاکھ کا بیما نیشنل انشورنس کمپنی سے کروا لیتی ہے کچھ سمجھے کے بعد پورا مکان نشٹ ہو جاتا ہے suppose کرو کہ کچھ سمجھے بعد مکان کو نشٹ ہو جاتا ہے یا اس میں کوئی event ہو جاتا ہے uncertain اب بیماداری نیو انڈین انشورنس کمپنی سے 6 لاکھ کا بکتان پرابت کرے گا جو بیماداری ہے یعنی جو policy order ہے وہ نیو انشورنس کمپنی سے 6 لاکھ کا بکتان پرابت کرے گا دوسری اور reinsurance contract کے انسار نیو انڈین انشورنس کمپنی نیشنل انشورنس کمپنی سے 3 لاکھ 3 لاکھ پرابت کرے گی اس پرکار پہلی کمپنی نے اپنے جوکھم کو reinsurance کے مادیم سے 3 لاکھ تک کا کم کر لیا تو یہ example کے طرح آپ کو سمجھا گیا ہوگا کہ reinsurance کیا ہوتا ہے اگر پھر بھی آپ کو کوئی doubt ہے تو آپ comment section میں بتا سکتے ہیں تو آپ کی next ویڈیو میں آپ کی doubt میں clear کر دوں گا اب تک کے لئے جائے ہن جائے بھارت